تو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ تاثر نہ جائے کہ کوئی مہاجر بدتہذیب ہو سکتا ہے مہاجر بدتہذیب نہیں ہوتے گورنر صاحب کا فون آیا تھا دو مرتبہ فون آیا میں کسی میٹنگ میں تھا اور میٹنگ میں میرا فون سائلنٹ کے اوپر تھا سائلنٹ تھا میرا فون جب میں میٹنگ سے فارغ ہوا اور میں نے ان کی مسٹ کال دیکھی کہ انہوں نے کئی مسٹ کال ان کی لگی ہوئی تھی تو میں نے انہیں کال بیک کیا لیکن اس وقت ممکن ہے کہ وہ مصروفوں کال ریسیو نہیں ہوئی میں نے اپنا فرض پورا کیا کہ کوئی بھی اگر کال آئی ہے تو میرا فرض بنتا تھا کہ میں کال بیک کروں میں نے کال بیک کی تھی پہلے بھی وہ میرے اس گھر پہ تشریف لاتے رہے ہیں یہ ایک مہاجر بھائی کا گھر ہے جب دلچائے آئیں چائے پیئیں عزت کے ساتھ اس شہر میں اس وقت متحدہ قومی مومنٹ پی ایس پی اور باہلی تحریک باہلی تنظیم کمیٹی کے جو سربراہ ہیں ان کے مرجر کی خبریں عام ہیں یہ تینوں ظاہرے متحدہ قومی مومنٹ سے نکلے ہوئے دھڑے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب بھی فاروق ستار صاحب بھی یہ جو مرجر کی خبریں ہیں اس میں کیا ہونے والا ہے کیا ہوگا یہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ جو عمل کر رہے ہیں یہ ان سے پوچھا جائے اور وہ میرے خیالے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں لیکن میرے مطالق بھی ڈسکس کی گئی کہ گورنر صاحب نے ٹیسوری صاحب نے آفاق احمد صاحب سے رابطہ کیا اور وہ آفاق احمد نے فون ریسیب نہیں کیا آفاق احمد کے گھر جائیں گے تو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ تاثر نہ جائے کہ کوئی مہاجر بدتہذیب ہو سکتا ہے مہاجر بدتہذیب نہیں ہوتے گورنر صاحب کا فون آیا تھا دو مرتبہ فون آیا میں کسی میٹنگ میں تھا اور میٹنگ میں میرا فون سائلنٹ کے اوپر تھا سائلنٹ تھا میرا فون جب میں میٹنگ سے فارغ ہوا اور میں نے ان کی مسٹ کال دیکھیں کہ انہوں نے کئی مسٹ کال ان کی لگی ہوئی تھی تو میں نے انہیں کال بیک کیا لیکن اس وقت ممکن ہے کہ وہ مصروفوں کال ریسیب نہیں ہوئی میں نے اپنا فرض پورا کیا کہ کوئی بھی اگر کال آئی ہے تو میرا فرض بنتا تھا کہ میں کال بیک کروں میں نے کال بیک کی تھی اور یہ وضاعت بھی میں نے صرف اس لیے کی ہے کہ یہ تاثر نہ جائے کہ مہاجر بتہذیب ہوتا ہے کہ اس نے فون پہ ان کا جواب نہیں دیا میں ساتھ میں یہ بھی وضاعت کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی ابحام باقی نہ رہے کہ یہ جو مرجر ہے یہ ظاہر ہے کہ متحدہ قومی بومنٹ کے تین دھڑوں کا مرجر ہے یا تین جماعتیں جو اب ہیں ان تین جماعتوں کا مرجر ہے میرا مہاجر متحدہ قومی بومنٹ سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا یہ سب کے ذہنوں میں ہونا چاہیے اور اس کی مدد کو اس میں اب امام نہیں ہونا چاہیے کہ میرا زندگی میں کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی متحدہ قومی بومنٹ سے کوئی تعلق نہیں رہا اور میں چاہے مجھے کم لوگوں کی حمایت حاصل ہو میں مہاجر عوام کے جذبات اور خواہشات کے خلاف کسی بھی فیصلے کا حصہ نہیں بن سکتا اس وضاحت کے بعد اور یہ بات میں نے اس لئے کہی کہ گورنر صاحب آنا چاہتے تھے اور انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا تو میں نے یہ وضاحت اس لئے کی کہ اگر وہ اس مقصد کیلئے آ رہے ہیں تو آفاق احمد کی وضاحت ان کے سامنے ہو میں کیونکہ اگر یہ وضاحت میں نہ کروں اور میں ابحام باقی رکھوں اور میں گورنر صاحب کو مدد انتظار کروں کہ وہ تشریف لائیں تو ظاہر ہے کہ نہ میں فوٹو جینک ہوں اور نہ میں فوٹو سیشن کا خواہش مند ہوں کہ میں فوٹو سیشن کروں اور اس کے بعد جو بعد میں میں نے بھی وضاحت کر دی اس کے باوجود اگر وہ آنا چاہیں تو اس سے پہلے بھی وہ میرے اس گھر پہ تشریف لاتے رہے ہیں یہ ایک مہاجر بھائی کا گھر ہے جب دلچائے آئیں چائے پیئیں عزت کے ساتھ لیکن میں نے یہ وضاحت اس لئے کی کہ اس خواہش کے ساتھ نہ آئیں اس لئے کہ میں اپنی مہاجر عوام کی خواہشات اور ان کے جذبات کے خلاف کسی بھی عمل کا حصہ نہیں بننا چاہتا